اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو لون مرچی کچن میں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ایگ لیس چوکلیٹ کیک کی ریسپی شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اسی کپ کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے اس میں وان ٹیبل سپون سفید سرکے کا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے اب میں اس کو مکس کر کے ایک سائیڈ پر کر دوں گی ایک ہم دوسرا بول لیں گے اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ چینی اسی کپ کے ساتھ اب ہم ایک لیں گے سٹینر ڈیڑھ کپ میدہ ہے میرے پاس وہ بھی اسی کپ کے ساتھ اب میں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے اس کو سٹین کروں گی تاکہ اس کے اندر جو گٹلیاں بغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے جو تھا ہی کپ میرے پاس کوکو پورڈر ہے ڈار کوکو پورڈر اس کو بھی ہم سٹین کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے اب میں ڈالوں گی اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس کو بھی ہم چھان لیں گے اسی طرح میں تمام کا تمام میدہ چھان لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ میدہ میں نے چھان لیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں دو ٹی سپون بیکنگ پورڈر ملک میرے پاس ہے وہ ڈال لیں گے اس کو بھی ہم سٹین کر لیں گے کوکنگ آئل ہے میرے پاس ایک دہائی کپ وہ ہم ڈال لیں گے پہلے ہم تمام اپنی چیزوں کو مکس کر لیں گے جتنی بھی ڈرائی چیزیں تھی ان کو ہم مکس کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں کوکنگ آئل ایک دہائی کپ ہے میرے پاس کپ کا تیسرا حصہ میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل کا ونیلہ ایسن ڈال لیں گے ہم چاند کترے اچھی سی فشبو کے لیے اب ہم دودھ لیں گے جس دودھ میں ہم نے سفیاد سرکہ ڈال کے رکھا تھا وہ دودھ ہمارا کریمی سا ہو گیا ہے اس کو ہم شامل کر کے تو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے سارے کا سارا میں ڈال دوں گی جس سائیڈ کے شروع کر لیا اسی سائیڈ کو ہم اسے مکس کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کا ایگلیس کیک کیسا بنا دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تمام کا تمام بیٹر مکس کر لیا ہے گھر کا ہی میں نے مولڈ لیا ہے اس کے اندر میں نے گریس کر کے بٹرپپ لگا لیا ہے اب ہم ڈال لیں گے مولڈ میں بہت اچھے طریقے سے صاف کر کے ایسی ہی کنڈیشن ہونی چاہیے بیٹر کی اب ہم ٹیپ کریں گے ایک دو بار کڑائی کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے ہی جولے پہ رکھ دیا تھا اس کے اندر رکھا ہے میں نے ایک سٹینڈ اگر آپ کے پاس ٹینڈ نہیں ہے تو کوئی پلیٹ اور کٹوری الٹی کر کے آپ رکھ سکتے ہیں بلکل سینٹر میں ہم اچھے طریقے سے رکھ دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے پچاس منٹ کے لیے خلیم ہماری لو سے تھوڑی سی زیادہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے پچاس منٹ جب ہو گئے تھے میں نے چیک کیا تھا تو کیک ہمارا بلکل تیار ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میں نے فوراں اس کو کھول دیا اور آپ کو چیک کروایا ہے اب ہم نکال لیں گے اس کو باہر اور کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے چوکلیٹ ہے میرے پاس دو سو گرام ڈارک چوکلی ہے میں نے کریم ہے دو سو گرام دو سو ایمل ہم کریم ڈالیں گے اس میں اور اس کو کریں گے ڈبل بوائلر پانی میں نے چولے پہ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے کریم ہماری میلٹ ہو جائے گی دودھ لیا ہے میں نے ہاف کپ اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون چینی اور اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ کر دیں گے اسے ہم اپنے کیک کے اوپر سپریے کریں گے اب ہم کٹیں گے کیک کو میں تین لیئر میں کٹوں گی ایک میں نے کٹ لی ہے اسی طرح ہم دوسری کٹیں گے گرام شمارہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم دو ڈالیں گے کیک کے اوپر اچھے طریقے سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چوکلیٹ اسی طرح میں دوسری لیر رکھوں گی اور اسی طرح میں تیسری لیر رکھوں گی لگا کے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چوکلیٹ بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کا کیک کیسا بنا ایگلیس کیک آپ بنا سکتے ہیں بچوں کی سالگرہ کے لیے مہمان وغیرہ آ جائیں ان کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تیسری لیر بھی رکھ دی ہے اس کی اس پہ بھی ہم دور ڈالیں گے اچھے طریقے سے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر چوکلیٹ اور اسے پھلا دیں گے کیک کے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اچھے طریقے سے سائڈوں پہ بھی لگا ہوں گی بہت ہی مزے دار کیک بنتا ہے اتنا ٹیسٹی لگتا ہے میرے پاس ہے کوکو نٹ کا برادہ کرش کیا ہوا کوکو نٹ ہے وہ ہم لگائیں گے تاکہ ہمارا کے خوبصورت سا لگے سیڈوں پہ بھی میں اسی طرح لگاؤں گی اور اس کو ہم چار پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے کیونکہ گرمی کی وجہ سے چوکلیٹ میلٹ ہو رہی ہے چار گھنٹے بعد میں نے فریج سے نکار لیا ہے تھوڑی تھوڑی سیٹ ہوگی ہے اس کی چوکلیٹ اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ دیکھیں ہمارا کے کتنا سوفٹ بنا ہے آپ اسی طرح پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں پتیلے کی بیکنگ مجھے بہت احسان لگتی ہے اور تین چار سال سے میں پتیلے میں ہی بیکنگ کر رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ ہمارا کیک تیار ہوا ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے کھائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ دیکھیں 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 موسیقی